مہاراشت کا سیاسی گھم آسان اپنے چورم پرہ اتر پردیش شیموکھی منتری ہوگی آجے تینات مہاراشت کے قرار میں موجود ہیں جنسوا کو سمبودت کر رہے ہیں سیدھے آپ کو لیو چل رہے ہیں کبھاؤں کیسے جگنا چاہیے پیشوا باجی راہ اس کے پتیق ہیں ساماجک سمتا کا ماہور کیسے بننا چاہیے اسی دھرپی نے ماتنا پھولے کو دیا سوراج میرا جنس ستہ دکار ہے میں اسے لے کر کے رہوں گا اس کا ادھوست کرنے والے گڑھ نائک سے لوگ نائک بننے والے بال گنگا دھر تلہ کسی مہاراشت کی بھرتی نے بھارت کو دیا تھا 1857 کے پرثم سواتنطر سمر کو جسے کچھ کٹھک اتیا سکیا کرانتی ماتر کہتے تھے اسے پرثم سواتنطر سمر کہنے والے بیر ساورکار جنہیں ایک جنو میں دو دو آجیون کا رواز کی سجا ہوئی ایسے بیر ساورکار اسی مہاراشت کی دین ہے میلاؤں کی سسکتی کرنگے میں میلہ سکسا اس سے کہے اس کا بھاو جگانے والے ساوتری بھائی پھولے اسی پاون دھرا کی بچ ہے ایسی پاون دھرا کو کون نہیں نمن کرنا چاہتا ہے پورا راست کرتک کے بھاو کے ساتھ مہاراشت کا ونندن کرتا ہے سواگت کرتا ہے اور اسی لئے دو آجار سترہ میں اتردیس میں جب مجھے مکھے منتری بنایا دیا میں آکڑا گیا تھا آکڑا میں جب میں نرکسن کے لئے نکلا تو مجھے بتایا گیا کہ یہاں پہ ایک مغل میوجیم ہے میں نے کہا بھی مغلوں کا بھارت سے سمند کیا ہے مغلوں کا بھارت سے سمند کیا ہے تو لوگوں نے کہا کہ ساپ اس میں اورگو جیب کے ساسن اور مغلوں کے ساسن کے پتیتوں کو یہاں پر رکھ کر کے لوگوں کے لئے رکھا جائے گا میں نے کہا ان سب کو ہٹائیے اس میوجیم کا نام بدلیے میوجیم کا نامکران چھٹرپتی سیواجی مہراج کے نام کر دے ہماری سردہ چھٹرپتی سیواجی مہراج میں ہماری سردہ کے پاتر سمبھا جی مہراج میں ہماری سردہ کے پاتر گر گوبت سنگی مہراج ہے ہماری سردہ ہمارا سمبان مہ 살� medal کے پتی ہے ہمارا سمان کسی بدیسی آکرانتہ کے پرچے نہیں ہو سکتا تب ہی نہیں تب ہی نہیں ہو سکتا اور آج اسی لئے میں آج یہاں پر آیا ہوں آپ سے کہنے کے لئے بین اور بھائیوں چناؤ چلا ہے یہ چناؤ ماتر چناؤ نہیں ہے ایک طلب جوڑنے والی مہایتی گردندن مودی جی کے ندرتوں میں ایک ناج سندے دیویندر پڑنویس اجید طمار رانداز خاملے ان سب کے ندرتوں میں ایک چٹھو کر کے مودی جی کے ندرتوں میں کام کر رہا ہے وہ جوڑنے والی طاقتیں ہیں اور دوسری طرح کانگریس اور ان کے مہا اگاڑی گڑوندن کے نام پر جڑاوا مہا اناڑی گڑوندن جو توڑنے کا کام کر رہا ہے بانٹے کا کام کر رہا ہے کانگریس کا اتھیاس کو بانٹنے کہی رہا ہے اپنے رازمتک سوارت تیلے انہوں نے دیش کو پاٹا ہندو سماج کو پاٹا جاتی کے نام پر سمپردائے کے نام پر چھتر کے نام پر بھاسا کے نام پر کانگریس کے اندار کانگریس کے اندار لگتا ہے انگریجوں کا ڈینے آ گیا ہے جو باٹوں اور پھوٹانوں راجتروں کی نیتی پر چلنے ہی تھی وہی کاریان کانگریس کر رہی ہے اور اس لئے بین اور بھائیوں میں نے کہا تھا میں اسی لئے کہتا ہوں ہم بٹے تھے ایوکدھیا نے رام مندر کا پان چھیلنا پڑا تھا پانسو ورسوں تک ایوکدھیا میں ہم لوگ رام اللہ کے لئے ترس رہے تھے بٹے تھے کاسی میں کاسی بشونات مندر میں کاسی بشونات مندر کا اپمان چھیلنا پڑا تھا بٹے تھے مدھورا میں چکرشن جنبھومی کا اپمان چھیلنا پڑا تھا بٹے تھے تو یہاں پر میں دیکھتا ہوں چھترپتی سیواجی مہراج کے توارا سکتاپی پہ تمام گڑر کلے جو اس شیف کے بیبوں کو یہاں کے گوڑر کو بڑھانے کے پتیق ہے انہوں سب پر ابھی کرمن ہوتا ہے ہم پٹے تھے تو بکپا راول کے گڑھنپتی کی سوہیاترہ پر پتھرا ہوتا ہے رام نومی کی سوہیاترہ پر پتھرا ہوتا ہے اور اس لئے اب بٹھنا نہیں ہے پٹے تھے تو جو کٹے تھے ایک رہیں گے تو سیف رہیں گے اس بھاو کے ساتھ اب ہمیں اس سناوی سمر میں پوری دیش کو ایک چھت کریں موسیقی